اسلام علیکم میں ہوں فرقم عدیم ایک نئے ٹوٹوریئر کے ساتھ آج کا جو ہمارا ٹوٹوریئر ہے وہ بلکل روٹین سے ہٹ کے ہے وہ ہمیشہ کی طرح میری ہمیشہ کوشش ہی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی ایسی ٹکنیک دوں جو آپ کے لئے نہیں ہو اور کم ہی لوگوں نے وہ یوز کی ہوتی ہیں چونکہ نارملی لوگ جب کام پہ ہوتے ہیں اپنے ورکنگ پہ ہوتے ہیں تو اندر جو ہمارے سوفٹر کے اندر روٹین کے فیچر جو سب ہی یوز کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہوتا ہے لیکن جو ہیڈن فیچرز ہوتے ہیں ان کا بہت کم لوگوں کو بتا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ ایک شیڈ لینا ہوں چھتیس انچ بائی بیس انچ کی سیما پوائنٹ سیون فائی ویسکی تھکنس ہے اور میڈ کو میں نے ڈیٹرم ایکسز قائم کیا ٹول کیا ہے سب سے پہلے اس کو ذرا انڈرسٹرین کریں تاکہ آپ کو ڈیزائن بنانا آسان ہو جائے میں یہاں پہ جیسے ہی ٹول پاتھ میں ہوں گا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹول آویلیبل ہے فلوٹنگ ٹول اب یہ جو فلوٹنگ ٹول پاتھ ہے یہ جو فلوٹنگ ٹول پاتھ ہے اس فلوٹنگ ٹول پاتھ کو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بریف کرنا چاہوں گا کہ یہ فلوٹنگ ٹول پاتھ ایکچولی کیا کرتا ہے میں ابھی پیچھے دنوں جو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے ویٹس اپ گروپ جو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے کیڈ کیم کے نام کا اس میں میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں کے قویسٹن سے کہ کوئی شخص ہے وہ سنگل لائن کے ساتھ وی کارو ٹول یوز کرتا ہے اور اس میں ڈیزائننگ کرتا ہے تو چونکہ میری تھوڑی سی مصروفیات ہیں میں فورم تو اس کو رپلائی نہیں کر پائے آپ لوگوں کو لیکن میں نے پھر سوچا کہ چلیں آپ کو میں اس کے بقیدہ ویڈیو بنا کے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکو اور اس کے مطابق آپ لوگ بھی ویسے ہی کام کر سکو تو اس کام کے لیے آج آپ ورکنگ کرنے رہے جا رہے ہیں آپ آرہی جو وی ٹول یوز کرتے ہیں وہ وی کارو انگریونگ ٹول پاتھ ہوتا ہے لیکن آج ہم جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فلوٹنگ ٹول پاتھ فلوٹنگ ٹول پاتھ کے اندر سب سے پہلے تو یہ سمجھے اس کے اندر ہوتا کیا فلوٹ ٹائپ یہ جو کرے گا وہ ریمپ بناتا ہے جو تین قسم کے ہمارے پاس ریمپ ہے ریمپ آور کمپری لیندھ ریمپ ایڈ سٹارٹ ریمپ ایڈ سٹارٹ اینڈ تو یہ بیسیکلی جو ریمپ بنے گا آپ نے اپنی لائن کو جو ڈیپس دینی ہے جو یہاں بھی ہم مارک آ رہے ہیں پوائنٹ ٹو فائیو کے اس کے ڈیپس ہے اب یہ ڈیپس اور اس کا جو ریمپ ہے یعنی ٹوٹل جو اس کی لیندھ ہے اس لیندھ کا ہنڈر پرسنٹ وہ ریمپ بنا رہا ہے تو اس سے بھر ریمپ ٹائپ میں اگر ہم آتے ہیں تو اس میں لینئر ہے اور سموتھ ہے تھوڑا سا میں سکیچ کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں دیکھیں ہمارے پاس اگر کوئی بھی ایک لائن اس طرح سے ہم ڈرو کرتے ہیں یہ لائن ڈرو کی اب اس لائن کو اگر ہم فلیو ٹول کے ساتھ بنانا چاہیں گے تو یہ بیسیکلی آپ کو اس وقت اس کی جو پوزیشن ہے وہ ٹاپ پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے اگر اس کو میں سائٹ سے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں سائٹ سے اگر میں دیکھوں گا تو اس لائن کو آپ اگر فرض کریں ہمارے پاس یہ لائن یہاں سے لے کے یہ سیدھی ٹاپ پہ اور اگر میں اس میں آہ ریمپ ایڈ کرتا ہوں تو ریمپ کیا بنے گا یہ دیکھیں یہ ریمپ بنے گا اور یہاں سے لے کے جو اس کی یہ والی ڈیپتھ بن رہی ہے وہ یہ والی ڈیپتھ ہے یہ والی ڈیپتھ ہے جو آپ نے یہاں پہ ڈیپتھ دی اب میں وہ ریمپ ڈیپتھ کیا ہے وہ آ رہی ہے زیرو پوائنٹ ٹو فائیو اچھا اس ریمپ کو اگر آہ جستہ سے یہاں پہ ہم نے سب سے پہلا آپشن پڑا جو یہاں پہ یہ والا سب سے پہلا آپشن ہے اگر میں اس آپشن کو پر بات کروں گا تو پھر تو ہی ریمپ بنے گا یہ والا اچھا اب میں اگر اس سے دوسرے والا آپشن یوز کرتا ہوں لائک یہاں پہ یہ والا ہے ریمپ ایڈ سٹارٹ اچھا یہ جو ریمپ ایڈ سٹارٹ آ رہا ہے یہ اس وقت جو جو ہم یہ والا ریمپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹارٹ سے لے کے انڈ تک ایک سلوپ بنا دے گا لیکن جو ہم سیکنڈ بے دیکھ ریمپ ایڈ سٹارٹ ریمپ ایڈ سٹارٹ کے اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پھر میں وہی بناوں گا یہ اس کی ٹاپ لائن ہے اب اس ٹاپ لائن میں اگر میں اس کو سائٹ سے دیکھتا ہوں یعنی یہ اس کا ٹاپ ویو ہے اگر میں اس کو سائٹ سے دیکھتا ہوں تو سائٹ سے کیا ہوگا کہ یہ لائن یہاں سے آئے گی خاص ڈسٹنس پہ اس کے بعد یہ سٹیٹ چلنا شروع جائے گی یعنی یہ آپ کا سمجھ لیں کہ یہاں سے اگر آپ کا ٹول آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس مٹیریل کا ٹاپ لائن ہے اب یہ ٹول یہاں سے اس فارم میں آئے گا یہاں تک اور پھر سیدھا چلتا ہوا بالکو سٹیٹ چلتا ہوا یہاں تک آ کے اس کو چھوڑ دے گا جبکہ ہمارے پاس جو تیسرا آپشن ہے ریمپ ایڈ سٹارٹ اینڈ وہ کیا کرتا ہے وہ دیکھیں وہ اسی کو ایسے پھر ایسے اور ایسے لے کے جائے گا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو گہرائی بنے گی وہ وہی والی پوائنٹ ٹو فائیو بنے گی اب اگر میں یہ تو ہم نے تین کنڈیشنز پڑھی نمبر وان نمبر ٹو اور یہ نمبر تھری یہ تینوں کنڈیشنز ہم نے دیکھ لیں اس کی کہ ریمپ کے جو فریوٹ ہے وہ تین طرح کے بنیں گے فریوٹ میں سب سے پہلا ریمپ آور کمپریڈ لینڈز پوری کی پوری جو اس کی آہ لائن کی لینڈ ہوگی اس کو وہ آہ ریمپ بنا دے گا ریمپ ایٹ سٹارٹ شروع میں اس کا جو ہے وہ سٹارٹ جتنا آپ چاہیں یعنی وہ جو ریمپ آپ نے اس کو دینا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے یہاں سے دے سکتے ہیں ریمپ ایٹ لینڈز یعنی آپ کو اگر کنفرم ہے کہ جو ہم لائن استعمال کریں اس کا اتنا سائز اتنا انچ یا میلی میٹر تک وہ ریمپ بنے تو پھر آپ یہ کریں گے اس کے بعد ریمپ ہنڈر پرسنٹ میں یہ آگیا اگر آپ ہنڈر پرسنٹ کرتے تو وہ ہنڈر پرسنٹ ریمپ کر رہے ہیں اچھا ریمپ ایٹ سٹارٹ اینڈ اینڈ کریں گے تو یہ ریمپ اینڈ سٹارٹ اینڈ اینڈ وہ کیا کرے گا کہ وہ ہنڈر پرسنٹ اس کو آہ اس طرح سے یوز کرے گا کہ دونوں سائیڈوں پہ اس کو ہنڈر پرسنٹ اٹھائے گا جیسا ایک یہ اور یہ آپ نے دیکھا اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ آجے ریمپ کے بعد جب ہم اس کے ٹائپ کی بات کرتے ہیں تو ٹائپ میں ہمارے پاس یہ والا آ گیا تو ریمپ ٹائپ یہ جو ریمپ بنتا ہے یہ اور یہ اگر میں اس کو یہاں پہ گلائی ایڈ کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ گلائی بنے گی اور یہاں سے بھی یہ گلائی بنے گی یعنی یہ ریمپ ایسے کٹر کو لے کے آئے گا اور ایسے اٹھا لے گا ایک ہم نے یہ بالکل سٹیٹ والا دوسرا یہ ریڈیس کے ساتھ ہے سب سے پہلے تو میرا خیال ہم ایک ایکسرسائز کر لیں چھوٹی سی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہونی ہے میں یہاں سے اس ٹول کو کلوز کرتا ہوں کلوز کرنے کے بعد میں واپس ہوں گا اس کے درائنگ سکوپر دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک سرکل ڈراؤ کیا اس کو میں ٹو کرتا ہوں یہ فور اس کا ڈائیمیٹر ہو جائے گا اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ نوڈ ٹول کے ساتھ یہاں پہ نوڈ ٹول لیا اس پہ آگے بھی اس کو آپ کٹ ویکٹر کر دے اس پہ بھی اس کو کٹ ویکٹر کریں گے اور اس کو بھی کٹ ویکٹر کر کے اس کو چار سیگمنٹ میں کنوڈڈ کر دیں گے یہ دیکھیں چار سیگمنٹ بن گئے یہ سیگمنٹ یہ 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 چار سیگمنٹ ہو گئے ہمارے پاس ایک لائن لگائی یہاں سے لے کے یہاں تک اور اس لائن کو ارے کر دیں زیرو پوزیشن پر رکھ کے اس کی میں چار آئیٹمز کروں گا چار نمبرز کروں گا 360 ڈگریز میں تو یہ ہمارے پاس بن گئی اچھا یہاں پہ ہم نے یہ ایک چھوٹا سا سکیچ کیا میں کلوز کر کے ٹول پات پہ آوں گا تو یہاں پہ میں نے فلوٹنگ ٹول پات سیلیکٹ کیا جیسے فلوٹنگ ٹول پات سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ اس کی ڈیپٹھ جو ہے وہ میں کرتا ہوں پوائنٹ ٹو فائف ٹول میں نے یہاں پہ جو سیلیکٹ کیا وہاں وی بٹ ٹول سیلیکٹ ہوئا وہاں ایک سو بیس ڈگری پچیس ایم ایم ڈائے کے ساتھ اور یہاں پہ میں سب سے پہلے پہلی پریکٹس پہ آتا ہوں ریمپ آور کمپلیٹ لیندھ اس کو آپ کیلکولیٹ کریں اپجیکٹ ہم نے آرڈی سیلیکٹ کیے ہوئے تھے تو جیسے ہی میں اس کے پریویو دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں کیا بنا اس سے میں باہر آتا ہوں اس کو آگے میں یہاں پہ اب چینج کرتا ہوں ریمپ آئٹ سٹارٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور انڈ تک اس نے زیرو کر دیا یہاں سے سٹارٹ ہوا انڈ تک زیرو کر دیا یہاں سے سٹارٹ ہوا انڈ تک زیرو کر دیا جس ڈریکشن پہ میں نے لائن یوز کی اس ڈریکشن پہ اس نے اس کے ریمپ کو بنایا کیلکولیٹ کرتا ہوں میں دوبارہ سے اس کو کلوز کیا کلوز کرنے کے بعد ایک دفعہ یہ لازمان ریکلکولیٹ کر لیا کریں پریویو میں آئے سب سے پہلے میں ریسیٹ پریویو کرتا ہوں اور اگین پریویو آل کروں گا تو اب آپ غور کریں کہ اس نے ایک خاص پوزیشن پر اس کا ریم بنا دیا اچھا اگر تو آپ اس کی ایکسیس دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم الہیدہ الہیدہ ٹول ڈیزائن کر کے ان کو بناتے جائے تو میں یہاں پہ اس کو ساتھ ساتھ تین چار آپشن میں اس کے رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ سکے اس پوز میں اس میں چار آپشن یہاں پہ رکھ رہا ہوں تو اس وقت ہم نے چونکہ اس پہ کام کیا یہ آپ نے ایکسرسائز دیکھ لی ریسیٹ کر کے پریویو کر لیں اس کے بعد دوبارہ سے میں آوں گا اس کو ٹوڈی ویو میں لے کے آئیں یہاں میں میں اس اوبجیک کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ درمیان میں یہ جو گروپ پیس کو انگروپ کر لیں یہ میں نے چاروں لائنوں کو انگروپ کیا بلکہ سبھی کو ایک دفعہ سیلیکٹ کریں اور کنٹرل یو کے ساتھ انگروپ کریں اب میں نے اس کو پکڑا یہ اوبجیکٹ پکڑنے کے بعد یہاں پہ میں دوبارہ سے فلیوٹ ٹھول پاس کرتا ہوں اب یہاں پہ ریمپیٹ سٹارٹ پہلے اس کو کر کے دیکھیں اور لینئر پہ رکھیں پہلے ہم نے سموتھ پہ رکھا تھا کیلکولیٹ کریں اور اس کا پریویو کریں اب دیکھیں دونوں کی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ان کی شیپ کیا آ رہی ہے یہاں پہ یہ شیپ سموتھ آ رہی ہے لیکن یہاں پہ یہ سٹیپ دے رہی ہے یہاں پہ بھی یہ یا قدم ڈاؤن جا رہی ہے جبکہ یہ گریجیولی یہاں پہ چڑھائی آہستہ آہستہ ریڈیوس ہوئی ہے یہاں پہ اس کی سموتھنیس اور یہ دیکھیں اس میں گلائی آ رہی ہے اس میں گلائی نہیں کیونکہ یہ ہم نے سٹیٹ رکھا یہ ہم نے یعنی یہ لینئر فارم میں تھا اور یہ فارم میں تھا کیا تھا یہ یہاں پہ فرق دیکھیں یہ ہم نے یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ لینئر پہ رکھا ہوا ہے اور یہ والا ڈیزائن یہ سموتھ میں رکھا ہوا تھا اچھا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اگلا آپشن موجود ہے اگلے آپشن کے ہم ٹرائی کرتے ہیں یہاں پہ آجائے میں نے اس اوبجیک کو سیلیکٹ کیا اس کو کلوز کر کے میں نیاب ٹول کرنے جا رہا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ ریم پیٹ سٹارٹ اینڈ کر دیا اور اس کو کلکولیٹ کریں یہ دیکھیں جی جیسے میں پریویو ویزیبل ٹول کرتا ہوں تو دیکھیں اب وہی ڈرائنگ وہی سب کچھ لیکن یہاں پہ ڈیزائن آور بن گیا یعنی اس کے لک چینج ہو گئی لیکن یہاں پہ دیکھ ایک سٹیپ آ رہا ہے آپ اگر کہ یہ بھی ہے جا رہا ہے یہ بھی ہے جا رہا ہے یہ جا رہا ہے اب یہ اس کو بھی ادھر چھوڑیں ہم اگلے ڈیزائن پہ جاتے ہیں یہ اس جگہ پہ آ کے میں پھر دوبارہ اس ٹول کو لیتا ہوں اور یہاں پہ یہی فیچر لیکن اس کو میں سموت کروں گا کیلکولیٹ کریں اور پریویو ویزیبل ٹول پاتھ کریں جی ناظرین یہ دیکھیں ہم نے چار مختلف آپشن یوز کیے اور یہ ہمارے پاس ڈیزائن بنتا گیا اب اگر اس ڈیزائن کو ہم لوگ ریپیٹ کر دیں دیکھیں ہم ریپیٹ کس طرح سے کریں گے فار ایگزیمپل اس ڈیزائن کو میں اب یہ تمام ڈیزائن میں پہلے اٹھا کے سائیڈ پہ کرتا ہوں صرف آخری والے ڈیزائن کو میں نے اٹھایا یہاں پہ رکھا اب اس کا میں ریپیٹرن لیتا ہوں ٹول پاتھ پہ آئے ٹول پاتھ پہ آکے لاس ہم نے یہ والی کمانڈ یوز کی تھی تو اب میں اس کمانڈ کو ڈبل کلک کر کے دوبارہ سے تمام اوبجیکٹس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں شفٹ کے ساتھ یہ بھی سیلیکٹ رہے اور یہ نیچے بھی سیلیکٹ کریں اور یہ دیکھیں بڑا خوبصورت پیٹرن اس کا بننے جا رہا ہے میں نے اس کو جیسے ہی کلکلٹ کیا پریویو کو ریسیٹ کریں اور یہاں پہ پریویو ویزیبل کر دیں تو یہ دیکھیں یہ آپ بڑے خوبصورت انداز سے اس کا ایک پیٹرن بنا سکتے ہیں اب یہ پیٹرن چاہے آپ اس فارم میں بنا لیں یہ جو یہاں میں بہنی یا آپ تمام یہ ریسیٹ کر کے پریویو آل کرتا ہوں اچھا یہاں پہ چونکہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ان کو ری کلکلٹ کر لیا کریں یا میں نے ری کلکلٹ کیا تو اس نے اس طرح سے لے لیا پریویو میں آ جائیں ریسیٹ پریویو کیا پریویو آل کر دیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی خیر چار لائنیں آئی تنگ کہیں پہ نیچے آگئی یا وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں اس میں سے جو بھی پیٹرن آپ کو اچھا لگے آپ وہ یوٹلائز کرتے ہوئے یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیک تھی اسی طرح سے میں یہاں پر آپ کو ایک اور اس میں فیچر دیتا ہوں اسی فیچر کے ساتھ اسی ٹول پاتھ کے ساتھ ہمیں ایک اور ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں میں یہاں سے ایک نئی فائل کریٹ کرتا ہوں یہاں پہ ایک نئی فائل کریٹ کرتا ہوں جیسے میں نئی فائل کی وہی سائز وہی رکھتے ہیں اور اوکے کریں اب تھوڑا سا میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس پہ ایک گراف لینا ہے ویسے تو ہمارے پاس گریڈز بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو میں گراف ساتھ چونکہ آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ آپ گراف کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو گراف اگر بنانا پڑے گا تو ہم کیسے بنائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہ ایک لائن ادھر لگا لی اور ایک لائن یہ ادھر لگا لی پہلے میں اس لائن کو سلیٹ کرتا ہوں رے پیٹرن پہ گئے رے کاپی کیا اب ان کے درمیان میں یعنی ایکس کی طرف جو درمیان میں گیپ دینا چاہ رہا ہوں وہ میں دینا چاہ رہا ہوں ون پائنٹ ٹو جہاں میں گیپ دینا چاہ رہا ہوں ون کا اور یہ چونکہ ہم نے چھتیس انچ کا کیا تھا تو یہاں پہ یہ ٹوٹل جو اس کے کالن بنیں گے وہ تھرٹی سکس بنیں گے رو اس کی میں یہاں پہ زیرو کر رہا ہوں کوپی کریں تو یہ دیکھیں یہاں تک یہ آگیا اب اسی طرح سے یہ جو اپ سائٹ پہ میں لائن ڈراؤ کی تھی اس کو اپ سائٹ پہ ڈراؤ کر لیں یا بٹم سائٹ پہ کر لیں تو اس کو بھی ویسے ہی اب دیکھیں میں کالن مجھے نہیں چاہیے کالن ہمارا ایک کی رے گا رے کریں گے تو ہم نے چونکہ اس کا ٹوٹل شیٹ بیس ہے تو ان کے درمیان میں گیپ جو ہے وہ ہم نے ایک انچہ رکھا ہوا ہے میں ادھر سے اس کو زیرو کرتا ہوں اور ادھر سے اس کو میں مائنس ون کرتا ہوں تاکہ یہ نیچے کی طرف آئے مائنس ون کیا اور اس کے اب ہم نے جو روز بنی ہے وہ میں بیس کرتا ہوں کوپی کریں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے پاس گراف بن گیا گراف بنانا بہت آسان ہوا آپ کے لئے اب آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے تمام کو سیلیکٹ کریں موف ٹو نیو لیر کریں تاکہ موف ہو جائے وہ والا اوبجیک جو بھی آپ نے سیلیکٹ کیا یہاں پہ میں گراف کی ایک لیر بناتا ہوں کلر اس کو کوئی سا بھی لائٹ کلر دے دے کیونکہ اس نے نیچے چلے جانا ہے یہ دیکھیں یہ لائن اس کے نیچے چلے گی اب ہم نے یہاں پہ ایک جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے لائن لینی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اور پھر آپ نے اس لائن کو یہاں پہ رے کروا دینا ہے اب اس میں ایک بہت ضروری باز یہ ہے کہ آپ کی جو لائنیں ہیں ان کو میں انگروپ کرتا ہے آپ کی جو لائنیں ہیں وہ الہدہ الہدہ ہونی بہت ضروری ہے یہ دیکھیں یہ لائنیں چاروں الہدہ الہدہ ہیں اب میں نے ان اوبجیک کو سرک کیا اور یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ آج ہیں ایک سائٹ پہ میں لائن لگا رہا ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک اور پھر دوبارہ سے میں لائن لائن لگا رہا ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک اچھا یہ لائن کیوں لگائی ہے دیکھیں والے پاس اس وقت تو ٹوٹل یہ والی چیز بن گئی اب جب میں اس کو ارے کروں گا تو یہ لائن آگے شفٹ ہو جائے گی اور اوپر والا نیچے آگا تو یہاں پہ لائن کی ڈبلیکیشن نہیں ہوگی اب میں نے ارے کیا اوبجیک کا سائز دو انچ بائے دو انچ آیا ان کے بیٹوین گیپ جو ہے وہ میں مائنس زیرو کہتا ہوں تاکہ دون سائٹ پہ یہ آئے تو یہ دیکھیں اگر اس نے دو لیا تو اس کے جو روز بنیں گی وہ بنیں گی دس اور اس کے کالم بنیں گے اٹھارہ کیونکہ شتیس انچ ہے تو یہ دو انچ کے حساب سے اٹھارہ بنیں گے تو اس طرح سے میں نے اس کو یہاں پہ گیپ زیرو زیرو رکھے اور اس کو میں نے کاپی کیا یہ دیکھیں اس کو اگر میں انگروپ کرتا ہوں تو یہ پوزیشن ہمارے پاس آجائے گی میں گراف کو اب تھوڑی دیر کے لیے آف کرتا ہوں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا ہمارے پاس ڈیزائن یعنی ایک پیٹرن میں گراف کی مازم نے جو شیپ بنائی وہ یہاں میں بن گئی اب یہاں پہ یہ جو لائن لگی ہوئی ہے میں اس لائن کو کوپی لیتا ہوں پیسٹ کرتا ہوں اور بڑی احتیاط سے میں نے اس آج پہ چھوڑا کیونکہ یہاں پہ وہ لائن نہیں تھی اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس لائن نہیں ہے میں یہ پورا جو ایک سیٹ ہے وہ کوپی پیسٹ کر کے اس کو میں موو کر آکے اس سٹارٹ پہ چھوڑتا ہوں انڈ پہ چھوڑتا ہوں یہ جو سائٹ جائے اس پہ اب ہمارے پاس آپ اگر گوھر کریں تو تووڑ لائنز موجود ہیں آپ نے ایسی تمام لائنز کو سیلیکٹ کرنا ہے ویسے تو آپ کے پاس اس کی لیئر بھی موجود ہے ٹول پاتھ پہ چلتے ہیں ٹول پاتھ میں ہمارے پاس ہے فلیوٹنگ ٹول پاتھ ٹول پاتھ کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ جو بھی آپ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں لائک میں ابھی اس کو یہاں پہ کہتا ہوں ریمپ اور لینئر فارم میں رکھتا ہوں لینئر فارم میں رکھنے کے ساتھ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کیلکولیشن میں آپ نے پریویو کیا تو دیکھیں یہ ڈیزائن بن گیا اس پہ ڈبل کلک کریں میں یہاں پہ اس کی ڈیپس جو ہے وہ پوائنٹ ون ٹو فائف کرتا ہوں یعنی اس کی میں ڈیپس کم کروں گا تو ریسیٹ پریویو کر کے پریویو آل کریں تو یہ دیکھیں اور اچھا ڈیزائن یعنی اس کی ڈیپس کم ہو گئی اچھا اب یہ اس میں جو ہے شارپ سٹیپس آ رہے ہیں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ آکے سموت کر دوں گا اور کیلکولیٹ کروائیں ریسیٹ کروائیں اور دوبارہ سے پریویو دیکھیں تو یہ دیکھیں بڑے خوبصورت انداز سے ٹیکچر جو ہے وہ بن گیا ہے یہ پیٹرن کے میں اسے ایک ٹیکچر ہم نے بنا لیا اسی طرح سے اگر آپ اس کی ڈیپس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو دیفنیلی آپ کو جیسے میں نے پہلے بولا تھا پوائنٹ و فائف کر لیا جو بھی آپ ویلیو اس کو دیں گے اس کے مطابق اس کی گہرائی بھی سیٹ ہوتی جائے گی اب یہاں پہ بٹ ہم نے دیا ہوا ہے آہ one twenty ڈیگری کا اگر ہم بٹ یہاں پر چینج کرتے ہیں میں پچیس امین کا ہی نائنٹی ڈیگری گا بٹ لگاتا ہوں سیلیکٹ کریں اور کیلکولیٹ کروا دیں ریسیٹ پریویو اب دیکھیں اس کی گہرائی زیادہ ہو گئی ہے اچھا یہ پاہ پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ کیا کرنا چاہتے ہیں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ دیکھیں یہاں پہ zero اور یہاں سے سموت ہوتا ہے وہ واپس یہاں پہ اور یہاں پہ اس جگہ پہ اس کی گہرائی پوائنٹ ٹو فائو یا پوائنٹ وانٹو فائو جو بھی آپ گہرائی دیں گے وہ یہاں پہ بن جے گا اور جب آپ اس کو تری ڈی میں بنائیں گے بہت خوبصورت ڈیزائن بنے گا اور یہ بیسٹک ٹیکنیک آپ کو میں نے دی اس ٹیکنیک سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ ڈیزائن چاہے گلائی میں جیسے ابھی میں نے کر کے دکھایا آپ جاہے گلائی میں بنائیں جیسے مرضی بنائیں بڑی آسانی سے بڑے خوبص کر سکتے ہیں اس کا جہاں پہ ہم کلر چیند کرتے ہیں پریویو میں آ دیں پریو میں میں یہاں پھر گلگو سلوamientos میں جا کے اس کا کلر چیند کرتا ہوں آپ کوئی سائی کلر یوز کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جی آپ اس میں آپ اس سچ жеٹ کر سکتے جی اس کو پریویو ہے کسٹل مر کو What'sApp کرنے کے لیے کسٹل مر کو بجوانے کے لیے آپ یہاں سے اس کی اپیرنس سٹ کر کے میں اپنفرز کرو اس کو Z heraus کو طورت اور یہاں سے اس کو میں یہاںσωieves میں میں لے کے آتا ہوں یا تھوڑا سا اس کو مزید وڈ کرر میں لے جاتا ہوں تو یہاں پہ آکے آپ نے کرنا ہے سیو پریویو ایمیج جیسے آپ سیو پریویو میں پریویو ایمیج کریں گے تو یہاں پہ میں یہ ایک فائل سیو کرتا ہوں اور دیکھیں گا ہمارے پاس ڈیکسٹر آپ کے اوپر یہ فائل جنریٹ ہو گئی یہاں پہ دیکھیں ایک اچھی ریزوریشن کے ساتھ یہ فائل یہاں جنریٹ ہو چکی ہے تو یہ بیسیکلی جو آپ کو میں نے آئی ٹول پاتھ بتایا ہے یہ ٹول پاتھ آپ کہیں پر بھی ٹیکسٹر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آئی کل ٹیبل کے ٹاپ کا بڑا ٹرینڈ چلا ہو گیا آپ اس سے ٹیبل ٹاپ بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے یہ سارا گراف ایسی بنائے اور درمیان میں سرکل یا کچھ بھی آپ کو فلاور وغیرہ لگانا جائے تو بہت سانی لگا سکتا ہے تو اس کا فیکٹ دیکھے وہ ٹری ڈی والا ہو گیا تو جو آج کے وڈس اپ گروپ کے اندر ڈسکشن چل رہی تھی کہ کوئی شخص ہے جو لائن کو ٹری ڈی میں یوز کر کے ڈبل لائن کے بغیر وی کارف ٹول کو یوز کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی یہ والی ٹیکنیک ہے اور یہ ایسپائر کے اندر ہی یوز ہو رہی ہے ویسے تو ہمارے پاس اور بیش بار سوفٹریز آویلیبل ہیں جن میں ہم یہ والے کام کر سکتے ہیں کہ ایک لائن کو زی ڈی ڈیریکشن پہ اپ ڈاؤن کروائیں گے تو وہ ڈیزائن کی جو لک ہے وہ چینج کرتا جائے گا یا اس کی ویڈ میں ویڈیشن ڈالتا جائے گا لیکن ایسپائر میں رہتے ہوئے یہ بڑا ہمارے پاس خوبصورت اور بہترین ٹول ہے اس کو ضرور پریکٹس کی جائے گا اور مجھے مجھے جو ہے نا آپ لوگ کے طرح سے فیڈبیک آنی جائے یہ مجھے خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ جب آپ لوگ گروپ کے اندر انتہائی پوزٹیو رہ کے مجھے سب سے بڑی ہماری خوش قسم دی اور آپ لوگوں کی شفقت ہے کہ سب لوگ انتہائی پوزٹیو فارم میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیزائن شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مشورہ دے رہے ہیں رہے پاس کر رہے ہیں اور میرے لیے جو سب سے بڑی عزاز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کا بہت احترام کر رہے ہیں جس کو جہاں پہ جو بھی مسئلہ آ رہا ہے میں سنتا رہتا ہوں چونکہ میری مصفیات ایسی ہوتی ہیں میں آپ کو ٹلائے نہیں کر پاتا لیکن جو آپ کے میسنجز ہیں وہ میں ڈریکٹ بھی سن رہتا ہوں میری ٹیم بھی وہ مجھے سن کے فیڈبیک دے رہی ہوتی ہیں اس کی تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ بڑی ہے ہمارے لیے خوشائن اور خوشی کی بات ہے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کو برپور تاون کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برپور سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے جیسے ہی اور اچھے ساتھیوں کو بھی اس گروپ میں ایڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک دوسرے سے مصفید ہوتے رہے ہیں آپ کے اس گروپ میں مجھے آپ لوگوں سے بہت فائدہ ہو رہا ہے بہت ساری اچھے اچھی باتیں اس میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں آہ کافی لوگ ہیں ماشاءاللہ جو پروفیشنل ہیں جو کام کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو بگنرز ہیں ان کو سینئر کی ضرورت ہوتی ہے تو گروپ کو اچھے طریقے سے لے کے چلتے رہے یہ آپ لوگ پاس ایک تعلیمی پلیٹ فرم آپ کے پاس ایک امانت ہے اس کی کیر کیجئے گا آپ نے نئے آنے والے ساتھیوں کی کیر کریں نئے فیلڈ میں آنے والے جو نیو کمرز ہیں ان کی کیر کریں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے انشاءاللہ ہم لوگوں نے یہ جو شعبہ ہے لکڑی کا ڈیزائن کا پروگرامنگ کا اس کو اتنا آسان کر دینا ہے کہ کوئی بھی بندہ آکے یہ بزنس سٹارٹ کر سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ والی جو اسائنمنٹ جو ابھی آپ لوگوں کے میں نے کروائی اس کو لازمان بنائے تھوڑا سا ضرور ٹائم نکالیے گا یہ بنا کے آپ نے اس گروپ میں لازمان شیئر کرنی ہے جزاکاللہ اسلام علیکم ورحمت